بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان میں جگہ نہیں ہے رکھنے کی اور اسی طرح جو پرانے قرآن پاک ہیں شہید اور آکھ ہیں ان سے بھی بڑے بڑے ان کے یعنی سٹور بڑے ہوئے ہیں توڑے بڑے ہوئے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کے ہاں کوئی فوتری ہوتی ہے کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے مرہوم والدین کے لیے یا بھائی کے لیے یا بیٹے کے لیے یا عزیز و اکارم میں سے کسی بھی اپنے پیارے کے لیے جو دنیا سے جا چکا ہے اس آلے سواب کی غرض سے وہ قرآن پاک لاکے رکھتا ہے یا قرآن پاک کے سپاروں کے سیٹ لاکے رکھ دیتا ہے مسجد میں بہت سارے لوگ ہر موقع پر سورہ یاسین شریف جو ہے وہ چھپوا کے تقسیم کرتے ہیں یا مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا گھر ہے مسلمانوں کی مسجد ہے گھروں میں بھی قرآن پاک موجود ہیں مسجدوں میں بھی موجود ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک پڑھنا پڑھانا اس کا چھپوانا اس کو تقسیم کرنا بہت بڑی نیکی ہے مگر جب اس نیکی کی ضرورت نہ ہو اور پھر اس پہ پیسے لگاتے جانا اور پھر اس کو لاکے رکھتے جانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے کا اور وسائل کا زیاہ ہے اصل مسئلہ کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں دین کو پھیلانا ہے دین کی اشارت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام لوگوں تک پہنچانے ہیں اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر لوگوں کو احساس ہو جائے کہ دین کا ابلاغ اور دین کی تبلیغ اور دین کی نشر و اشارت تو کتنا بڑا کام ہے تو میں سمجھتا ہوں سارے لوگ سارے کام چھوڑ کر اسی کام پر لگ جائیں اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میرا جس نے ایک فرمان سنا اور اس کو دوسرے تک پہنچایا میری دعا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ سر سبز و شاداب کرے خوشحال کرے اور آپ کے دین پہنچانے سے کسی نے ایک مسئلہ سیکھ لیا تو سبحان اللہ آپ کی کامیابی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے میں یورد اللہ بہی خیرن یفقی ہو فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کیا اسے گاڑیاں دیتا ہے کوٹیاں دیتا ہے اور اسے بہت بینک بیلنس اور بنگ لے دیتا ہے یہ بھی اگر حلال ذرائے سے آئے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے مگر پہلی نشانی کیا ہے اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اللہ جس پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ فرمائے میں یورد اللہ بہی خیرن یفقی ہو فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھتا کر دیتا ہے تو اب یہ قرآن پاک کے سپارے یہ سورتیں یہ سورہ یاسین زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بڑی اکثریت کو اس کا ناظرہ آتا ہے ناظرہ پڑھنا آتا ہے اس سے دین کیا سمجھیں گے لہذا اگر آپ دین پھیلانا چاہتے ہیں اور دین کے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو ایسی کتب ایسی بکس جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں معامن ہیں جنہیں ہیلپنگ بکس کہتے ہیں وہ کتابیں اشاد کروائیں ایسی کتابیں جن میں قرآن کریم کے متلکہ یا اقائد اور آمال کے حوالے سے بنیادی چیزیں ہیں آسان چیزیں ہیں لہذا آپ وہ کتابیں وہ رسالے جن میں ہماری زبان کے اندر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر لوگ زیادہ تار اردو سمجھتے ہیں اور اردو پڑھتے ہیں تو ایسی کتابیں لاکر آپ اپنے جب بھی کوئی آپ کا پروگرام ہوتا ہے کوئی اسالے سواب کی محفل ہوتی ہے کوئی ملاش شریف کی محفل ہوتی ہے یا کوئی اور ایونٹ ہوتا ہے تو آپ ایسی کتابیں تقسیم کیا کریں اور جب کرنے والے کیا کریں اور جن کو ملیں انہیں چاہیے کہ مفت کا مال سمجھ کر ایسے نہ رکھ دیا کریں بلکہ وہ اس کو پڑھا کریں اپنے گھر میں رکھیں کتاب قیمتی سرمایہ ہے اور یہ بات پیشے نظر رہنی چاہیے اللہ رب العالمین کے اشارد گرامی ہے وَيُتِعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا کہ تم تو عام خرچ کرو کھانا دو کھلاو لوگوں کو اللہ کی محبت میں مسکینوں کو یتیموں کو اور اسیروں کو قیدیوں کو ایک جگہ پر اللہ رب العالمین کے اشارد گرامی ہے فرمایا لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ فرمایا اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو تو کیا پسند کی چیز کیا ہے پسند کی چیز یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہی میں دوسرے کو جب آپ کو سورہ یاسیر شریف سمجھ نہیں آ رہی آپ کو قرآن کریم کی سمجھ نہیں آ رہی تو دوسرے کو کیا آئے گی آپ علماء کو کتابیں دیں لیبریری مسجد میں بنائیں یا مسجد میں ایک ایسا پورشن بنائیں جس کے اندر قرآن حدیث اور فقہ کی کتابیں ہوں اور ایسی کتابیں ہوں جس سے ہمارے نوجوان نسل کو یہ پتا چلے وضو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے نماز جنادہ کا کیا طریقہ ہے اور اسی طرح حقوق اللہ اور حقوق الوالدین حقوق الاباد والدین سے کیسے لیندین کرنا ہے ان کا کیسے عدب کرنا ہے بیوی کے کیا حقوق ہیں بچوں کے کیا حقوق ہیں ہمسائے کے کیا حقوق ہیں ایسی کتابیں لا کے رکھیں گے لوگ پڑھیں گے آپ کو فیدہ ہو جائے گا یہ دھیروں دھیر ہر مسجد کے اندر قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور پھر ان کو اتنے لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو یہ بھی تو قرآن پاک کی بے عدبی ہے تو میں نے توجہ یہ دلانی تھی کہ خدارہ مسجدوں کی آپ الماریاں صرف قرآن پاک سے پانچ سورے سے یا سورہ یاسیر شریف سے نہ بھریں ان کی اب ضرورت نہیں ہے جن مسجد میں اور جن علاقوں میں ضرورت ہے وہاں پہنچائیں مگر بڑے شہروں میں اور دیہاتوں کے اندر اب یہ قرآن پاک کی بہتحت ہے اس کی جگہ پہ آپ حدیث کی کتابیں رکھوائیں فقہ کی کتابیں رکھوائیں اور خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو پڑھنے کی دعوت بھی دے دیں تو اسی طرح ہم صدقہ و خیرات کرنے کے حوالے سے ہم نے چند چیزیں رٹی ہوئیں بہت جب کوئی فوت ہو جائے تو سپاروں کے سیٹل آ کے رکھ دو جب کوئی مسئیبت آ جائے کالے چنے یا کالا بکرا جو ہے وہ چھوٹا سا ٹیڈی سا وہ لا کے دے دو نہیں یہ بات نہیں ہے آپ نے صدقہ کرنا ہے تو وہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کی معاشرے میں ضرورت مندوں کو ضرورت ہے مثلا آپ ایک علاقے میں مسجد میں اندر قرآن پاک اور سورہ یاسین اور سپاروں سے علماریاں بھری ہوئی ہیں اور اس علاقے کا ایک ایسا بچہ جو سکول پڑھ رہا ہے یا مدرسے پڑھ رہا ہے اس کے پاس درس نظامی کی کتابیں نہیں ہیں سکول پڑھنے والے بچے کے پاس سلیبس نہیں ہیں بخس نہیں ہیں کاپیاں نہیں ہیں اور آپ قرآن پاک کے دھیر لگاتے جاتے ہیں اور وہ بچارہ بیٹھا ہے اس کے پاس کاپی نہیں ہے نوٹ بکی نہیں ہے اور وہ کتابیں نہیں لے سکتا سکول اس لیے نہیں جا رہا تو آپ گناہگار ٹھہریں گے آپ قرآن پاک نہ رکھوائیں سورہ یاسین نہ رکھوائیں آپ جائیں سکولوں کے اندر اپنے علاقے میں اسکولوں میں جا کر پرنسپل سے ہیڈ ماسٹر صاحب سے یا وہاں جو میڈم ہیں ان سے پتہ کریں کہ کون سے بچے ہیں جن کے پاس کاپیز نہیں ہیں جن کے پاس بکس نہیں ہیں یا جن کے پاس یونیفارم نہیں ہیں اسی طرح مدارس میں جائیں اور وہاں جا کے پوچھیں کہ کون سے ایسے طلبہ ہیں دین کے جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں جن کے پاس درس نظامی کی کتابیں نہیں ہیں جن کے پاس بخاری مسلم کی شروعات نہیں ہیں جن کے پاس قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہیں جائیں آپ اپنے علاقے میں اور اپنی مسجد کے امام صاحب اپنی مسجد کے مولانا صاحب آپ ان سے پوچھیں جو صبح و شام درس قرآن دیتے ہیں لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں اب کسی پر جبریل نے نازل نہیں ہونا اب جبریل امین نے نہیں آنا اب جس نے دین کو پھیلانا ہے اسے دین کو پڑھنا پڑے گا تو اس کو قرآن پاک تو ہے اس کو جا کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ کو کن کتابوں کی ضرورت ہے وہ کتابیں لے کر دیں تو الغرس جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کی ضرورت کو پورا کرنا یہ بہترین صدقہ ہے اگر ایک آدمی خدا نہ خاصہ مر رہا ہے وہ بیمار ہے وہ تڑپ رہا ہے بیماری میں تکلیف کے ساتھ آپ کہنے یہ جی کپڑے لے لیجی یہ جی کالا بکرہ رکھ لیں وہ کیا کرے گا وہ بیچارہ مریض جو اس وقت اس کیفیت میں ہے اس کو میڈیسن لے کے دیں سردی کا موسم ہے ایک آدمی کے پاس جو ہیں بیچارے کے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ اس کو لا کے کالا بکرہ دے دیتے ہیں نہیں اس کو گرم کپڑے لے کے دیں گرمیوں کے مطابق موسم کے مطابق یہ کپڑے لے کے دیں آپ پھیل جائیں اپنے علاقوں اور محلوں کے اندر غریب طلبہ کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیں آخری بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہد فرمایا فرمایا بخاری اور مسلم کی روایت ہے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے آمال کا ارجسٹر بند ہو جاتا ہے تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی میت کو قبر میں فائدہ پہنچاتی ہیں وہ کیا ہے فرمایا نمبر ایک صدقہ جاریہ متعلقا فرمایا صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ صرف مسجد بنوانا نہیں ہے صرف قرآن پاک لے کے رکھنا نہیں ہے اگر کسی علاقے میں صدق خراب ہے صدق بنوا دیں اگر کہیں پانی کی ٹوٹی خراب ہے وہ لگوا دیں کہیں پر پلی خراب ہے وہ پلی بنا دیں ایسا کوئی کام جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے اور پہنچتا رہے یہ صدقہ جاریہ ہے اسی طرح فرمایا کہ علم نافع آپ خود سیکھ لیجئے کہ جو قرآن پاک پڑے ہوتے ہیں یا یہ جو صورتیں پڑی ہوتی ہیں اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ناظرہ پڑھنے کا بھی فائدہ ہے مگر اصل فائدہ یہ ہے اس کو پتا چلے کہ اسلام کے عرقان کتنے ہیں اسے پتا چلے وضو کے فرائض کتنے ہیں نماز کے فرائض کتنے ہیں نماز جنادہ کا طریقہ کیا ہے والدین کا عدب کیا ہے بڑے بھائی کا کیا عدب ہے بیوی بچوں کے حقوق کیا ہے تو ان سے دینی کتابوں سے پتا چلے گا یہ صرف قرآن پاک جو عربی میں ہیں یہ ہر آدمی اس سے نہیں سمجھ سکتا تو علم نافع کسی بھی طرح جو مخلوق خدا کے لیے وہ علم نافع انگلش کا علم بھی ہو سکتا ہے آئی ٹی سائنس کا بھی ٹیکنالوجی کا علم بھی ہو سکتا ہے اور وہ قرآن و حدیث کا علم تو سبحان اللہ پھر نفع ہی نفع ہے اور اس طرح فرمایا نیک اولاد آپ صرف یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ قرآن پاک لا کے رکھ دی یہی کافی یہ نہیں جہاں ضرورت ہے وہ کریں اس کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں ذہن سادھی کریں دین کی طرف لے کے آئیں حضور سرور عالم صلی اللہ علم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا والدین کے لیے والدین کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین صدقہ اچھی تربیت ہے ان کو نمازی بنائیں ان کو دین کا فہم دیں ان کو انسانیت سخائیں اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنائیں یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے تو دعا ہے جو مسئلہ آج آپ کی طرف آپ کے گوش گزار کیا ہے اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل پہ رہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین